ممبئی انڈینز اور گجرا ٹائٹن کے بیچ نمبر تین پہ گرینز بہت زبردازی تھی ہیں سوریا کمار یادب پھر تلک پھر وہ نحال پھر بھائی ٹیم ڈیویڈ رشید خان نور اور محمد شامی ہوں گے سامنے ہر دیکھ پانڈیا کو ہر دیکھ پانڈیا بنایا جس ٹیم نے اور نظر رہے گی ساتھی ساتھ شبمن گل کے اوپر بھی نہ کہوں گا کہ بھائی پیوش چاولہ پہ بھی نظر جانی چاہیے ہلو دوستو نمشکار ساشتی اکال آج بات کریں گے ہم اگلے کوالیفائر کی جو ہوگا ممبئی انڈینز اور گجرا ٹائٹن کے بیچ دیکھئے یہ دونوں چیمپین ٹیم ہیں پچھلے سال کی چیمپین ٹیم گجرا ٹائٹن اور پانچ سال کی چیمپین ٹیم ممبئی انڈینز جب آپس میں بڑھیں گی تو کیا کیا چیزیں ہوں گی وہاں پہ چلی تھوڑی سی نظر مار لیتے ہیں کی بھائی یہ ممبئی انڈینز کا جو کانفیڈنس اس ٹائم پہ یہ گھوڑے پہ سوار بہت زبردست میچز جیت کے آئے ہیں اور بلے بازی تو بہت زبردست چل رہی ان کی اگر بات کریں اوپر سے کشن کی یہاں پھر روحید کا چلی بلہ نہیں چلا پر امید کرتے ہیں بڑے میچ میں بڑا کھلاڑی جو ہے وہ سامنے آتا ہے رن بناتا ہے اور ان کے علاوہ نمبر تین پہ گرینز بہت زبردست جیت ہیں سوریہ اکمار یادب پھر تلک پھر وہ نحال پھر بھائی ٹیم ڈیویڈ کتنی بیٹنگ ہے اس ٹیم کے پاس تو دیکھیں ہر ٹیم جو ہے وہ ان کے بارے میں سوچ رہی ہوگی کہ بھائی ممبئی انڈین کی بلے بازی کو کیسے روکنا ہے ایک سو ساٹھ ایک سو ستر کے نیچے کیا کوئی اس بلے بازی کو روک سکتا ہے کونسی وہ گیند بازی ہے جو اس بلے بازی کو اتنے کم رنوں میں روک سکتی ہے تو یہ دیکھئے رشید خان نور اور محمد شامی ہوں گے سامنے وہ مقابلہ تکڑا ہوگا گیند باز وہاں تکڑے ہیں اپنے گھر پہ کھیل رہے ہیں اس میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھئے یہ دونوں ہی بالروں نے رشید کی بات کریں یا شامی کی بات کریں تو سب سے جڑا بکٹ ان کے پاس ہیں آئی پیل سیزر میں اور وہاں پہ ان کے پاس پرپل کیپ بھی ہے رشید کے پاس تو دیکھئے تو امید کرتے ہیں یہ جو ٹکڑا رہنا تکڑا ہوگا ہردک پانڈیا کو ہردک پانڈیا بنایا جس ٹیم نے اب آج ہردک پانڈیا بڑھیں گے اسی ٹیم کے سامنے اور جرور یہاں سے جیت کے فائنل میں پرفیش کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ بھی بڑی ٹیم ہے تکڑی ٹیم ہے اپنا لوہا منوایا ہے انہوں نے بھائی کیسے انہوں نے پچھلے سال ٹائٹل جیتا اور اس سال بھی پہلی ٹیم بنی تھی چنہی کے دیمے ٹریک پر یہاں پہ مقابلہ یہ ٹیم تکڑا کرے گی بہتر کرکٹ کھیلے گی اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی ٹیم کو آسانی سے جیتنے نہیں دیتے ہیں اور تھوڑی سی ہم بات کریں گے کون کون سے جو کھلاڑی ہے اس میدان میں جو اچھا کھیل سکتے ہیں چلی اگر ممبئی انڈینز کی طرف بات کرتے ہیں تو ممبئن انڈین سے تو مجھے لگتا ہے کہ سوری اکمار یادہ ایک ہوں گے ٹیم ڈیویڈ اگر نیچے بلے بازی آئے گی وہ ہوں گے اور دیکھے گرینز گرینز کی جو فارم ہے تو ان کو تو لینا ہی پڑے گا ٹیم میں تو آپ دیکھئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں کون کون سے کھلاڑی ہونے چاہیے اور دوسری طرف میں اگر نظر ماروں جیٹی کی طرف ہاردک پانڈیا پہ نظر ہوگی کیونکہ ہاردک پانڈیا بطور کپتان اچھا کرنا چاہیں گے بطور بلے باز یہاں پہ اچھا کرنا چاہیں گے ان کو ضرورت ہے وہ رنوں کی ان کی ٹیم کے لیے تو بھائی ہاردک پانڈیا مجھے لگتا ہے اس میچ میں تکڑا کھیلیں گے کھل کے کھیلیں گے اور ان کے علاوہ جو کوئی اور اچھا کرے گا وہ کریں گے راشید خان راشید خان کے اوپر تو نظر رہتی ہے جب وہ آتے ہیں گین بازی کرنے اور بلے بازی پچھلا میں تھوڑا سا ہلکا گیا چندائی میں کیونکہ وہ کنڈیشنز الگ تھی بڑی یہاں پہ وہ کھرا ہوترے گا یہ میدان میں رن بنیں گے پچھ اچھی ہوگی یہاں پہ رن بنیں گے اور جو ٹیم ٹاوش جیتے گی وہ چیز کرنا چاہے گی کیونکہ یہاں پہ چیزنگ بکم زیزی اور شاید تھوڑی ڈیو بھی آئے اگر ڈیو آئی تو پھر گین بازی کرنی اور بھی مشکل تو ٹاوش جیتو اور بن جاؤ اس میچ کے چیمپئن اور دیکھیں ابھی تک ان دونوں ٹیموں میں آپس میں تین مقابلے ہوئے دو ممبئی انڈیا نے جیتے ہیں ایک گجرات ٹائٹن نے جیتا ہے پر گجرات ٹائٹن کے پاس ایسے کھلاڑی ہیں جو مادہ رکھتے ہیں یہ پورا چینج کرنے کا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کس لحاظ کی ان کی ٹیم ہے لڑتی ہے یہ ٹیم اور آگئے کی طرف بڑھتی ہے ہاردیک پانڈیا اپنے درندرو کو یہی کہہ رہے ہوں گے کی جو آپ کے کنٹرول میں چیزیں اس کو کنٹرول کریے پچھلی میچ کی جو ہار ہوئی ہے اس کو بھول جائیے کیونکہ چننہی کا میدان تھا یہ گھر کا میدان ہے یہاں کنڈیشن بہتر جانیں گے اور اگر ٹاوش جیتے تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا تو دیکھیں میری طرف سے تو آپ کو میں یہی کہوں گا میری نظر ہے کہ ہاردیک پانڈیا پہ شبمن گل پہ محمد شامی پہ راشید خان پہ یہ چار خلاڑی جو ہیں وہ جیتی کی طرف سے رہیں گے اور چار خلاڑی اگر مجھے ممبئی انڈین کی طرف جانا ہے تو پھر سوریا کمار یاداب ہوں گے ٹیم ڈیویڈ ہوں گے گرینز ہوں گے اور میں کہوں گا کہ بھائی پیوش چاولا پہ بھی نظر جانی چاہیے کیونکہ ہائی ایس بھائی پیوش ٹیم کے لیے یہاں سے چھبیس وکٹے لی ہے شامی نے پچیس لی ہے راشید خان نے تو وہاں اکیس انہوں نے بھی لی ہے تو دیکھیں بولنگ وائز مجھے لگتا ہے کہ ممبئی تھوڑی سی ویک ٹیم ہے ویرائز گجرات ٹائٹن کی طرف نظر ڈالیں تو ان کی بولنگ بھی بہت اچھی دکھ رہی ہے پر بلے بازی کی بات کریں تو ممبئی انڈین وی فار وی فار وی ری وی سٹرانگ بیٹنگ لائن اپ اور ایسی بیٹنگ لائن اپ کی بھائی جو آتا ہے وہ چھکے مارتا ہے چھکے چوکے میں بات کرتا ہے وہ سنگل ڈبل میں یقین نہیں رکھتے بھائی یہ میچ جو ہے وہ تکڑا ہوگا کیونکہ جو ٹیم جیتے گی وہ کھیلے گی فائنل اور جو ہارے گی وہ باہر جائے گی تو دیکھتے ہیں یہ مقابلہ کون جیتے گا دیکھئے کھلاڑی تو وہاں پہ میدان میں کھیلیں گے آپ بھی کھلاڑی بن سکتے ہیں آپ جائیے نیچے کھلاڑی ڈاٹ کوم پہ اور کھیلیے وہاں پہ بہت سارے کانٹیسٹ ہے اور جیتے ہیں بہت سارے اپہار تو جب وہاں کھلاڑی جیت رہے ہیں آپ بھی جیت سکتے ہیں تو اس سے بہتر اپرچنی کیا ملے گی تو آپ جری اپنی پرڈکشن بھی جو ہے نا اس پہ داگ دیجئے کون جیتے گا یہ باجی ممبئی یا پھر گجرات ٹائٹن تو بھائی یہ گجرات میں مقابلہ ہے گجرات کا تھوڑا سا پلڑا بھاری پر مجھے لگتا ہے میری جو پرڈکشن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ممبئی یہاں پہ باجی مارے گی کیونکہ ممبئی جو کانفیڈنس ہے نا وہ الگ لیول کا ہے جب اردس کرکٹ کھیل کے آئیں یا تین چار بار دو سو رن چیز کی ہیں تو بھائی یہ ٹیم الگ لیول کی ہے تھوڑی سی اگر گیند بازی اچھی کر جائیں گے تو پھر وہ گجرات کو مجھے لگتا ہے کہ مار دے سکتے ہیں اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ گجرات کو ہرا سکتے ہیں یا آپ کی سوچ میرے سے وپریت ہو تو نیچے دیئے کولم میں جا کے اپنے دماغ میں جو چیزیں آتی ہیں آپ لکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ نہیں میری سوچ تو یہ کہتی ہے چن لیجئے آپ کے کھلاڑی جو اس میچ میں اچھا کریں گے چلو ملیں گے اس میچ کے ریزلٹ کے بعد پھر کریں گے اس میچ کے بارے میں چرچہ تل دن ٹیک کیر اور گوڈ بائی